ہمارا ریاست کا درجہ چھینہ ہے بیڈے پی نے اس ریاست کو بیوٹی بنایا ہے اور لوگوں کو اگر واپس چاہیے ریاست تو کانگریس ہی آپ کو دے گی باجپا کی جو نیتی ہے وہ ہم کو سوٹ نہیں کرتی وہ ہندو اور مسلمان کو لڑا کر پھوٹ ڈالو راج کرو لڑاؤ آپس میں تو راج کرو کانگریس دیش بھر میں ایک بہت بڑی زباد آنے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے سب بہت بڑی پارٹی بن کے ابرے گی سیاسی گلیاروں میں ایک بار پھر سے ایک بڑی حلچل دیکھی گئی ہے اور آم آدمی پارٹی کی نئیہ جمہو کشمیر کے اندر کہیں نہ کہیں پہلے ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور ابھی چندہ کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی نئیہ جو ہے جمہو کشمیر کے اندر ڈوب چکی ہے کئی سارے سینئر لیڈر جو ہیں آم آدمی پارٹی کا دامن چھوڑ کے جا چکے ہیں اور کہنا کہ اٹکلے پہلے سے لگائی جا رہی تھی کہ جو بچے ہوئے چہرے ہیں وہ بھی آم آدمی پارٹی کا دامن چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں اور ترنجی سنگھ ٹونی جی آم آدمی پارٹی کا ایک فیس تھے اور کافی سمیہ سے لگاتار آم آدمی پارٹی کے ساتھ چل رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک وارطلاب کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ آم آدمی پارٹی جو سینٹر میں ہے وہ کہیں نہ کہ جمہو کشمیر کو لے کر سیریس نہیں ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے فیلال ترنجی سنگھ ٹونی نے آم آدمی پارٹی سے پچھلے دنوں ریزائن کیا اور حالی میں کانگریس کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے ان سے باچیت کریں گے جانے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے سب سب سے پہلے تو بہت بہت شب کامنا ہے کانگریس کا دامن جو ہے آپ نے تھام لیا ہے شکریہ جی شکریہ کیسے لگتا ہے سر کہیں نہ کہیں پہلے تو آپ نے کہا کہ سینٹر کا جو ہے عام آدمی پارٹی اس کا جمو کشمیر کو لے کر وہ سیریس نہیں ہے جمو کشمیر کے عوام کو لے کر جمو کشمیر کے مددوں کو لے کر کہیں نہ کہ وہ سیریس نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اچانک سے آپ نے فیصلہ لے لیا اور اس کے بعد ابھی کانگریس جوئن آپ نے کی ہے میں بڑے سپشٹ بات کرنے کا عادی ہوں پچھلے کوئی آٹھ دس مینوں سے ان کا ٹوٹل پارٹی ایکٹیوٹیز تھپ ہو گئی اور ہم سیاسی آدمی ہیں سنیاسی نہیں ہے نا خاموش زیادہ در نہیں بیٹھ سکتے ہمارا ہمارا کام ہے لوگوں کی آواز اٹھانا اور یہ پارٹی کا دفتر بند ہونا اس سے اور یہ پرباریوں کی آپس میں لڑائی اس کی وجہ سے یہ جو حالانکہ میں کیجریوال جی کو غلط نہیں ٹھہرہ رہا ہوں وہ ایک اچھے سجن بیقتی ہیں اور جب بھی ملے بڑے عادرمان سمان سے ان نے ہمیں بٹھایا بات پوچھی ہے پروگرام اور پالیسی بھی پارٹی کے بہت اچھا تھا لیکن جو آگے پھیلانا تھا پارٹی کو جس زور شور سے ہم نے جائن کیا تھا اور ایک محول بنایا تھا پارٹی اس کو ان کیش نہیں کر پائی پارٹی نے اس سیریس نیس نہیں دکھائی وہ کہیں نہ کہیں وہ میں نے جو صندیب پاتھک ہیں ان کو بھی آہ بڑے کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ جناب یہاں پر بہت برا حال ہے آپ آئیے ان نے بولا ہم دو تین ہفتے میں آ رہے ہیں اس کے بعد بھی چار پانچھے مہینے گزر گئے لیکن وہ آہ انہوں نے کوئی صود نہیں لی میسج دینا کوئی رسپانڈ نہیں ٹیلی فون کرو اٹھانا نہیں اور آہ یہ سوی تقریبا تقریبا سوی ایک دو کو چھوڑ کے آہ دیکھو پھیلاؤ کے لیے تو جو لوگ جنہوں نے کام کیا جیسے پردیپ مطل نے کام کیا آہ منیش سینا نے کام کیا بہت کام کیا اس لڑکے نے بہت کام کیا تھوڑا بہت آگے گورب شرمہ نے بھی کیا باقی نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی بھیلانے بڑھانے کی بات نہیں کی جو ہے اس کو بھی کٹ کرنے کی دیکھو میں میں آگے دشمن سے لڑ سکتا ہوں اور اس کے تلوار کا وار بھی میں سہن کر سکتا ہوں لیکن پیچھے سے اپنا آدمی کوئی سوئی بھی لگائے گا وہ تلوار کے وار سے زیادہ زخمی ہوگی کیونکہ مجھے پیٹ میں تو چاہیے مجھے سپورٹ لیکن میری سپورٹ ہی میرے پیچھے جو ہے پرک کرنے لگ پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پھر مجھے یہی ایک کارن تھا ورنہ مجھے نہ آروند کیجریوال سے نہ ان کی پالیسیز سے کوئی دکت تھی وہ ایک اچھے سجن پرش تھے ہیں اور شاید ویسا ہی کانٹینیو کریں گے اور سیاسی زماعتوں جو ہیں وہ ایک خطے میں ہیں تو دوسرے میں نہیں ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ کانگرس ایک ایسی زماعت ہے جو ہر خطے میں موجود ہے اور دوسرا جو آج کی تیٹ میں آپ دیکھیں پورا دیش جو ہے وہ ٹو نیشن پارٹی کی طرف جو ہے بھڑ چلا ہے کانگرس ہے اور باجپا ہے باجپا کی جو نیتی ہے وہ ہم سوٹ نہیں کرتی وہ ہندو اور مسلمان کو لڑا کر جو پاکستان کی کوشش تھی جو انگریزوں کی کوشش تھی تو انہوں نے انہی سے وہ سیکھ لیا کہ پھوٹ ڈالو راج کرو لڑاؤ آپس میں تو راج کرو تاکہ لوگ اپنے مدوں کو بھول کر اپنی لڑائیوں میں کھوئے رہے ہیں آپ نے دیکھو کانگرس میں ابھی دیکھو بھارت جوڑو یاترہ نکالی جہاں بی جے بی کینچی کی طرح سماج کو قطر رہی ہے بھائیوں سے بھائیوں کو جدا کر رہی ہے ہندو اور مسلم کو جدا کر رہی ہے اور اسی طرف دوسری طرف جو ہے وہ راہل گاندی جو ہے وہ اس نفرت کے وزار میں ایک محبت کی دکان جیسے انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ ایک بات محبت محبت کا پیغام لے کے بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ ایک سوئی دھاگے کی طرح جو پھٹا ہوا سماج تھا بی جے پی کی قارن ان کی نیتیوں کے قارن جو آپس میں روٹ چکے تھے ان کو سینے کا کام کیا ہے انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کے قارن میں پربابیت ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہماری یہاں کی پرباری ہیں رجنی پاٹل جی وہ ایک میری بڑی بہن کے جیسے تھی جب سے وہ میں ادھر سے انچارج بنی ہے میرے میں ان کے سمپرک میں تھا تو کبھی نہ کبھی دیوالی پہ اور کسی توہار پہ انہوں نے گریٹنگ کرنا میں نے کرنا فون بھی پہ بات کرنا اور ٹونی کیسے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے تو ایسی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر دوسرا دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ بنے بکار رسول جی انہوں کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ انہوں نے دروازے کو ہر گھر کے جا کے کھٹ کٹایا ہے تب ہی تو اکیس لوگ وہاں پہنچے یہ انہوں کا ایک لوگوں کے پاس اپنا وشواس دیا انہوں نے بولا آئیے ہم سب کو مل کے اس ریاست کو آگے لے کے جانا ہے تو کانگریس مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی پارٹی ابرے گی نمبر ون پارٹی بن کے ابرے گی ریاست میں اور دیشور میں بھی کیونکہ جس دن ہم نے جائن کیا اکیس لوگوں نے تو اکیس کا شگن ایسا پڑا پارٹی میں اسی وقت گھنٹے بعد راہل جی کا صدستہ جو ہے پارلیمنٹ میں بہال ہوئی اور پھر وہاں پہ جشن کا محول بن گیا ہم بھی اس جشن میں شامل ہوئے اور دیکھا پڑے لے کے بدھی جیوی لوگ وہ لوگ جو ہے وہ راہل گاندی اس کے ملنے کے اچھک ہو گئے ہیں دنیا بھر میں اس کا لوہا ماننے لگے ہیں میں سمجھ گا ہوں کہ ان سب چیزوں سے پروابیت ہو کہ میں نے کانگریس جین کی اور میرے ساتھ باقی ساتھی بھی لیا ہے جی ٹونی جی ایک سوال ہے میرا یہاں پر کیونکہ شروعات میں جب آم آدمی پارٹی میں آپ تھے تب بھی ایسی ہی باتیں ایسی ہی سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آتی تھی کی آم آدمی پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں آم آدمی پارٹی ہی جم کشمیر کا اگر بھلا کر سکتی ہے صرف آم آدمی پارٹی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کانگریس میں اور ریپیٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سنو نا آپ سنو سنو میں آپ نے وہی کہہ رہے ہو می جے میں نے کہا کہ ان کی پولیسی کو میں نے نہیں غلط ٹھہرہ رہا ہوںsoft ان لیڈرشپ کو نہیں غلط ٹھہرہ ہے اور ہم وہ یہاں پر باتیں نکلنے نہیں ہو سکتا ہے وہ چناو ہی نہ لڑے اگر چناو نہیں لڑنا تو ہم نے وہاں کیا کرنا ہے مجھے بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم لوگوں کے مدع اٹھا رہے ہیں میں جیتا ہوا ڈی ڈی سی ہوں میں پارٹی کے لیے سیٹ تھا لائیبیلٹی تھوڑی تھا کہ مجھے کچھ وہ نہ ہو تو اگر ہم کسی عوضے پہ تھے تو ہم نے لوگوں کو جسٹیفائی کر کے دیا ہے ہم لوگوں میں لکل رہے تھے نا ہر دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے تو یہ یہ ہے کہ بیان میرا آج بھی وہی ہے لیکن آگے جو لوگ ذمہ دار تھے پارٹی کو آگے پھیلانے کے لیے بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے بہت بڑا پیٹھ میں چھوڑا مارا ہے پارٹی کے ورکروں میں بھی اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ارمیند کے ازریوال بھی اس کی پیٹھ میں بھی چھوڑا مارا ہے کیونکہ اگر آپ اوڈوں پہ کام نہیں کر سکتے ذمہ داری سے کام نہیں کر سکتے تو آپ کو اوڈے نہیں لینے چاہیے سوال رہ گیا کیونکہ سمیں بہت کم ہے آم آدمی پارٹی میں رہ کر آپ جمہ کشمیر کی آواز اس لیول تک نہیں اٹھا پائے اب کانگرس میں رہ کر کس طریقے کی آواز جو ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کی آپ اٹھائیں گے کیا کہنا چاہیں گے سب سے بڑی بات جو ہے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کانگرس دیش بھر میں ایک بہت بڑی زباد آنے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے سب بہت بڑی پارٹی بن کے ابرے گی کیونکہ لوگوں کا سہلاب جیسے ابرہ ہے یہاں جس جس دیش میں لوگ کہتے تھے کہ گریب سے گریب آدمی اگر بھوکا نہیں سوتا ہے تو جو ہے آپ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح کوئی ٹماتر یا پیاز کی چٹنی بنانے کے بعد وہ اپنا گزارہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا گزارہ آج کیسے ہوگا جب ٹماتر جو ہے دھائی سو روپے کے لیو اور دو سو روپے کے لوگ پیاز ہوگا وہ آج گریب کا روٹی کھانا مشکل کر دیا اس بی جے پی نے ان کو چار سو روپے کا سلنڈر مہنگا لگتا تھا اور بارہ سو کا سستہ لگ رہا ہے یہ وہ سمریتی رانی جی ہے یہ وہ بی جے پی ہے جن کو اس وقت کی در جو ہے اس وہ یہ کہتے ہیں دو کروڑ نوکرین دیں گے پوچھو کہاں دو کروڑ نوکرین سال کی آپ پوچھو نا ان کو کہاں دو کروڑ نوکرین میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے کہ آپ اپنے مددوں سے بھٹکتے کیوں ہیں آپ اپنے مددوں پر بات کیوں نہیں کرتے آؤ بات کرو دیش کی ترقی کی بات بردان منطری جی بینا ملائیں پاکستان جاتے ہیں بریانی گھانے لیکن سانسط میں نہیں جا رہے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر سکے کوئی صلاح ہو کوئی ایک دوسرے سے باتچیت کر کے کوئی جو منیپور کا محول ہے جو اس کو شانت کیا جا سکے آج مہا بھارت دہرایا جا رہا ہے ہندوستان میں آج دشاشن کی سبا میں دروپدی کا دوبارہ چیر ہرن ہو رہا ہے منیپور کے اندر اس کو ننگا کر کے گھمایا جا رہا ہے شرمانی چاہیے ایسی باج پاک کو جو ہندووں کی دعوے داری ٹھوکتی ہے کہ ہم ہندووں کی پارٹی ہیں یہ آپ کو سکھایا ہے یہ ہے ہندو تو میں سمجھتا ہوں اس ہندو تو سے دنیا سب کو بچائے اگر یہ ہندو تو ہے ہندو تو کا نام پہلے اس کا اتحاس پڑھ کے آئے سناتن بولنا بڑا آسان ہے اس کو پڑھ کے آئیں اس کو سیکھ کے آئیں دیکھیں کیا اپدیش تھے آپ کے گیتہ میں کیا اپدیش ہے دیکھیں مہا بھارت کا سار کیا کہتا ہے آج آپ نے لوگوں کو آپ نے ہریانہ کے اندر آگ لگا رکھی ہے سرکار کی سپانسٹ وہ ہے وہاں وہاں پہ وہ لوگ جو لوگوں کے قاتل تھے ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی بات کریئے اس جلسے جلوس میں جب ایک سمودائے کو آپ بلکل لطارنے کی کوشش کریں گے ریاکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہے یہ اس میں ہر برادری ہر طبقے کو ہر مذہب کو ازادی سے سانس لینے کی اجازت ہے قانون دیتا ہے وہ اجازت باجپا نہیں دیتی ہے ہمارا ریاست کا درجہ چھینہ ہے بیڈے پی نے اس ریاست کو بیوٹی بنایا ہے اور لوگوں کو اگر واپس چاہیے ریاست تو کانگرس یہ آپ کو دے گی ورنہ یہ تو اپنا انڈریکٹ طریقے سے ال جی کے دوارہ راج کرنے کے بھوک میں اس کے لارچ میں کبھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے کبھی ریاست نہیں بنائیں گے تو میں چاہاں لوگوں کو کہوں گا اپنے آنے والے بہش کو دیکھتے ہوئے کانگرس ہی ایک وکلپ ہے جو بی جے پی کو اکھار پھینکے گی بہت بہت شکریہ سے سمیدے نکلیے تو ابھی ہمارے ساتھ باتچیت میں ترجیل سنگھ تونی جی تھے فارمر سینئر لیڈر آم آدمی پارٹی اور حالی میں ابھی کانگرس لیڈر بن چکے ہیں اور کانگرس کا دامن تھام لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جس طریقے سے ہم آدمی پارٹی میں رہ کر جمکشمیر کے مددوں کو جمکشمیر کے لوگوں کی آواز اٹھا رہے تھے اس سے بیٹر اب کانگرس میں رہ کر یہ جمکشمیر کے لوگوں کی سماسیاؤں کے ہی اور ان کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ہاں